لیلت القدر کا ذکر جو ہے قرآن میں مختلف مقامات پر ہے ایک پوری سورہ سورہ قدر اس کے بارے میں ہے اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر ہے بہت ساری روایات میں اس کا ذکر ہے اور اس میں اس کی جو فضیلت ہے اگر آپ صرف سورہ قدر پہی جائیں تو قدر میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں لفظ جو ہے نا ہم بڑے خوش قسمت ہیں اردو بولنے اور لکھنے اور سمجھنے والے کہ عربی کو بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں لیل رات کو کہتے ہیں قدر قدرت سے ہے تقدیر سے ہے فیصلوں کی رات سے ہے اس کو مبارک رات بھی کہا گیا اس کو سلامتی کی رات بھی کہا گیا مغرب سے لے کر صبح فجر تک اور اس میں اپنے رب کے حکم سے ملائکہ اتارے جاتے ہیں فرشتے اتارے جاتے ہیں جو اس کے احکامات لے کر اس دن سے لے کے اگلے سال تک کہ جتنے بھی جو روٹین کے کام ہوتے ہیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ رب کے حکم کے مطابق اتارے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں تو یہ قربت کی رات ہے آگے میں کہا گیا کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس کی فضیلت اور اس کا افضل ہونا کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے اس رات میں قرآن اتارا گیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اگر ہمیں ان بیسک چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگر ہم اس ریلیجن میں ہیں تو کم از کم دین کی بیسک چیزیں سمجھ کر اس میں چھوٹی چھوٹی جو اپلیکیشن ہم اپنی زندگی میں ڈال کے بہت آسانی کر سکتے ہیں اس زندگی کے لیے بھی اور اگلی زندگی کے لیے بھی اب یہ بات کہ حضور پاک نے اس کے کیونکہ مختلف لوگ کوئی تئیس کو مختلف سکول آف تھارٹس ہیں جو تئیس کی رات کو کوئی ستائیس کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں لیکن جو بات حضور نے کہی اور بہت سائی روایات کو جب آپ ملا کر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو مستند احادیث ہیں اس پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ حضور پاک نے لیالت القدر کے بارے میں ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اس کو آخری رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو عشرہ عشر دس سے ہے آخری دس نو دنوں میں کیونکہ اور یہ دس میں اس لیے کہا گیا اکیس، تائیس، پچیس، ستائیس، انتیس ان پانچ راتوں کو جو تاک راتے ہیں یہ نو راتوں کے بیچ میں آتی ہیں اس کے بارے میں بڑی مستند احادیث ہے اس کے علاوہ اس کی اتنی ویلیو ہے کہ حضور پاک نے کی اپنی زندگی میں میرا خیال ہے نو رمضان ان کی زندگی میں آئے اور انہوں نے آٹھ میں اعتقاف کا انتظام کیا اور جو آخری حالہ تھا وہ فتح مکہ کے دور میں تھا جس کو انہوں نے بعد میں وہ اعتقاف میں بیٹھے تو لیکن اس کے لیے جب پہلی دفعہ وہ بیٹھے پرس ٹین ڈیز میں وہ بیٹھے اور انہوں نے اعتقاف کیا پھر اس کے بعد وہ اگلے دس دن بھی بیٹھے اعتقاف کیا اور اس کے بعد جو بیس دن گزر گیا تو اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں سے باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی اشرے میں بھی کوشش کی شب قدر ڈھونڈنے کی لیلت القدر ڈھونڈنے کی اور دوسرے میں بھی لیکن اب تیسرے میں جو انڈیکیشن آئی ہے یا ان کو دکھائی گئی ہے کہ یہ تیسرے اشرے میں تو اس میں آپ میرے ساتھ اعتقاف کر سکتے ہیں اور کہا یہ گیا کہ اس اشرے کی جو تاک راتے ہیں اس میں آپ اس رات کو ڈھونڈیے اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس کی عبادت جو ہے اس میں نوافل پڑھنا اس میں قرآن کی تلاوت کرنا جو کہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے اگر ہم کر سکتے ہیں نوافل پڑھنا فرض ستر گناہ ہو جاتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ رمضان میں ویسے ہی بڑھ جاتی ہے دعاتشاہ ہو جاتی ہے تو یہ بیس ٹائم ہے اپنی جو بھی ہماری کمی کجی ہو جاتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں بے انتہا چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اور غلطیاں ہیں کمیاں کجیاں ہیں ہمارے زندگی میں جو ہم کرتے ہیں تو ان کی جو مغفرت جو ہے وہ اس ایک رات میں کی جا سکتی ہے اور اس ایک رات کو ڈھونڈا جاتا ہے مختلف راتوں میں تاکہ زیادہ چانس مل سکے آپ کو عبادت کرنے ٹھیک ہے جی اور جب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ تمام زندگی کے گناہ اس میں معاف ہو سکتے ہیں تو وہ بالکل ایسی حدیث بھی ہے روایت بھی ہے کہ تمام زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنے یہ تمام چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں اس کے لئے خود توبہ کرنی پڑتی ہے اللہ تعصیٰ تو کچھ چیزوں کو اگر ہم جان لیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے کچھ سپیسیفک چیزیں کا جان لینا آپ کی ڈائریکشن اور آپ کے کونسپٹس کلیئر کر دیتا ہے یہ تو ساری بات تھی جو لیلت القدر کی تھی خدا ہم کو رب ہم کو آپ تمام لوگوں کو اراد نصیب کرنے کی اس میں عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے جی کیونکہ حمد اور طاقت اور ability جو ہے یہ اسی کے پاس ہے اور اس میں قبول کرنا بھی اس کا ہی حق ہے انسان صرف کوشش کر سکتا ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر اپنے ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس رات میں رمضان میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو بہت ساری آسانیاں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں در آتی ہیں اور بہت ساری بل آئیں جو ہیں وہ ٹیل جاتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوشش ہی سب کچھ ہے کیونکہ اصل چیز کوشش ہی دیکھی جائے گی قبول کرنے والی رب کی ذات جو آزاد